آخر ایجپٹ فلسطینیوں کو غازہ سے اپنے یہاں کیوں نہیں آنے دے رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل نے غازہ کی اتنی زبردست بلوکٹ کر رکھی ہے؟ اور اس سب کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ آج اسی بارے میں بات ہوگی اس پورے پرکرون کو سمجھنے کے لیے غازہ کی جیوغرافی سمجھنا بھی ضروری ہے غازہ سے نکلنے کے لیے فلسطینیوں کے پاس صرف دو راستے ہیں ویسٹ میں سمندر ہے، نورتن کروسنگ یہاں سے فلسطین کے لوگ اسرائیل کے اندر جا سکتے ہیں جو کی بند ہے اور دوسرا ساؤتھن کروسنگ جسے ہم رافہ بارڈر کے نام سے جانتے ہیں جو ایجپٹ کے سنائی پیننسولہ میں کھلتا ہے لیکن تیرہ اکتوبر کو اسرائیل کی منسٹری آف انٹیلیجنس دس پیچ کا سیکرٹ ڈاکومنٹ پبلش کرتی ہے جسے ویکلیگز ڈیکوڈ کرتا ہے اس کے مطابق فلسطینیوں کو نورتن غازہ خالی کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا جسے ایویکیوشن زون کہتے ہیں جو لینڈ آپریشن کے دوارہ کیا جائے گا یعنی کی نورت سے ساؤتھ تک رافہ بارڈر کو ایزن ایکسس دیا جائے گا جو کہ ساؤتھ میں ہے اب ایجپٹ کے سنائی پیننسولہ میں ٹینڈ سٹیز بنائی جائیں گی جس سے یہاں کے لوگ کبھی واپس نہیں آ پائیں گے جیسے انیس سو اور تالی سے آج تک ہوتا آیا ہے اس ڈاکومنٹ میں بتایا گیا کہ اس سے لانگ ٹرم سٹیٹیجک اور پوزیٹیو ریزرٹ ملیں گے اس پورے پلان کو اسرائیلی سرکار پیس پولیسی کہہ کر بلاتی ہے جسے گریٹر غازہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے دوہزار ساتھ میں ہی امریکی سرکار نے اسے اپروف کر دیا تھا یعنی کی یہ ایک پینڈنگ پروپوزل رہا ہے ساتھ اکتوبر کے ہماس کے حملے کے بعد اسرائیلی سرکار کے منسٹر اس پلان کو فوکس میں لائے ہوئے ہیں یعنی کی اس پلان کی بات بار بار کی جا رہی ہے اسرائیل نے ایجپٹ سے یہاں تک آئے کہ وہ فلسطینیوں کو اپنی ہاں بسا لے جس کے بلے میں وہ اس کا آئی ایم اف کا کرز چکا دے گا دوسری طرف بائیڈن نے اسرائیل ہماس وار کے لیے یو ایس کانگریس میں جو پرستاو رکھا ہے فنڈ کے لیے اس میں ایک حصہ فلسطینیوں کے ریفیوجز کے لیے بھی رکھا گیا ہے جو دوسرے دیشوں میں بسا جائیں گے یعنی کی سب پری پلانڈ ہے پہلے لوگوں کو نورتھن غازہ میں مارا جائے گا اس کے بعد انہیں ساؤت میں بھیجا جائے گا اس کے بعد انہیں ایجپٹ کے سنائی پیننسلہ میں بھیجا جائے گا اور ٹینٹ سٹیز بنا کے وہاں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا اور یہ سب ہمارے سامنے کھلیام ہو رہا ہے ریٹیلیشن کے نام پہ ویسے ہم سب نے ہٹلر کے ہولوکاوسٹ کو بھی پڑھا ہے سمجھا ہے سنا ہے آج ہم اس ہولوکاوسٹ کو ہوتے ہوئے دیکھ پا رہے ہیں جس میں کردار بدل گئے ہیں لوگ بدل گئے ہیں لیکن اپریشن ابھی بھی ویسا ہی ہے لیکن تب میں اور آج میں ایک فرق یہ ہے کہ آج ہمارا رییکشن اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرنے والے کون ہیں اور یہی اس ٹریجیڈی کی سب سے بڑی ٹریجیڈی ہے باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں ایشیوز پر نظر بنا رکھیں چیزوں کو سمجھتے رہیے جہیں